اللہ نے چاند کو بنایا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور چاند زمین سے جس فاصلے پر مجود ہے یہ بھی اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے سائنسان کا کہنا ہے کہ عربوں سال پہلے جب زمین بنی تھی تب چاند ہماری زمین کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتا تھا اس کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر لاوے کے سمندر پہتے تھے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ زمین سے تور ہوتا گیا اور زمین پر اس کی گریوٹی کا اثر کم ہوتا گیا جسے زمین پر لاوہ بہنا کم ہو گیا یا ختم ہو گیا ابھی وہ جس جگہ پر مجود ہے وہاں اس کی گریوٹی کی وجہ سے زمین ایک سٹیبل رفتار سے اپنے ایکسس پر گھومتی ہے جس کی وجہ سے زمین پر پارا کھینٹو کی رات اور پارا کھینٹو کا دین ہوتا ہے اور اس کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر مختلی موسم بنتے ہیں اور سمندر میں لہریں ایک سٹیبل رفتار سے چلتی ہیں یعنی چاند ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم چاند کی اس سائٹ کو ہر وقت دیکھتے ہیں لیکن اس کی ایک اور سائٹ ہے جس کو فار سائٹ بھی کہتے ہیں جسے ہم آر تک نہیں دیکھ پائے یہ چاند کی ایسی سائٹ ہے جس پر جانا آسان نہیں ہے وہاں پر ناسا کیا ہے لیکن اس نے وہاں پر کیا دیکھا اس کے بارے میں اس نے کھل کر دنیا کو نہیں بتایا لیکن چائنہ کے سپیس کرافٹ نے وہاں لینڈ کیا اور وہاں اس نے ایک ایسی چیز کو دیکھا جس نے سب کو ہران کر دیا آخر چائنہ نے وہاں کیا دیکھا یہ ایمیزنگ انفارمیشن آپ جانوگے آج کسی ویڈیو میں تو پوری ویڈیو ووچ کیجے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیس ورڈ 1969 میں جب اپولو لیون سپیس کرافٹ چاند کے بہت زیادہ قریب پہنچا دوس وقت اس میں بیٹھے ایک سائنس دان نے جس کا نام بس آرٹریان تھا اس نے اپنی وینڈو کے باہر ایک روشنی کو دیکھا جو ان کے سپیس کرافٹ کا پیچھا کر رہی تھی اس نے اس بات کو اپنے کنٹرول سینٹر کو نہیں بتایا کیونکہ اسے لگا کہ اگر وہ اس بات کو ناسا کو بتائے گا تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا لیکن جب مشن ختم ہوا تو اس نے کھل کر میڈیا کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اس نے شاید چاند پر ایک ایلین سپیس کرافٹ کو دیکھا ہے جو ان کا پیچھا کر رہا تھا اس بات پر اس وقت لوگوں نے یقین نہیں کیا اس کے بعد ناسا نے اپولو 11 مشن میں کھینچی گئی چاند کی کچھ تصویروں کو جارے کیا جس میں کچھ تصویروں میں انسان کے بنائے ہوئے سٹرکچر نظر آتے ہیں جیسے اس تصویر کو دیکھیں جس میں سیٹلائٹ ڈیش جیسی چیز نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ ان تصویروں میں بھی انسانوں کے بنائے ہوئے سٹرکچر جیسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں لیکن آپ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو انسانوں نے بنایا تھا یا بھی یہ آنکھوں کا دھوکہ تھا اس وقت ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت کیمرے اتنے اچھے تھے اور نہ ہی کمپیٹر اتنے ایڈوانس تھے مثال کے طور پر اس وقت اپولو 11 میں استعمال ہونے والے کمپیٹر کی ریم 4 کے بی اور ہارٹ ڈسک 32 کے بی کی ہوا کرتی تھی اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ چاند پر جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اتنی پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ ناسا نے وہاں پر کیا ڈسکور کیا ہوگا چلو مان لیتے ہیں 1969 میں جو تصویر کھینچی گئی اور جو آنکھوں سے دیکھا گیا وہ آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن اس چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیے جسے چاند پر 2019 میں چاند کی مشن کے روور نے چاند پر دیکھا یہ چیز چاند کی دوسری سائٹ پر موجود تھی یہ وہ سائٹ ہے جس نے چاند پر پہوچ سارے ملکوں کے سپیس کرافٹ کو پھیجا لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا لیکن 2019 میں چائنہ نے وہاں اپنا ایک روور لینڈ کروا لیا اور 2023 میں انڈیا نے بھی اپنا ایک سپیس کرافٹ اس سائٹ پر لینڈ کروایا تھا لیکن وہ روور ایک منت تک ہی وہاں پر رہا اور پھر ڈیڈ ہو گیا لیکن چائنہ کے روور نے وہاں ایک ایسی چیز کو دیکھا جو چمک رہی تھی جب اس طرح کی چیز سائنسان کو ملے تو پھر پہلے سائنسان اس چیز کو اچھی طرح سٹڈی کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہی اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن ناسا کے سائنسانوں نے بگیار سٹڈی کیے فوراں یہ کہا کہ وہ چیز کانچ کا ٹکرا ہو سکتی ہے کیونکہ جب میٹروڈ چانچ سے ٹکراتا ہے تب اسے اتنی گرمی نکلتی ہے جس سے چانچ کی ریت پگل کر کانچ میں تبدیل ہو جاتی ہے لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اگر وہ کانچ ہے تو وہ چیز چیلی جیسی کیوں دکھائی تے رہی ہے آخر وہ چیز تھی کیا کیا وہ کوئی ویسٹ ہے جو وہاں کسی جاندہ چیز نے کیا ہے اور کیا اپولو 11 مشن میں کھنچی گئی تصویریں کسی ایڈوانس سیولیزیشن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اگر وہاں کوئی سیولیزیشن مجود ہے اور وہ ایڈوانس ہے تو وہ اپن ایریا میں ہی کیوں ویسٹ کر رہی ہے اور اگر وہ چاند کی ڈارک سائیڈ پر رہتے ہیں تو ان کو زندہ رہنے کے لیے انرجی کہاں سے ملتی ہے ہم تھوڑا ماضی کی بات کرتے ہیں 7 اکتوبر 1959 میں یعنی آر سے 22 سال پہلے سوویت نے ایک لونر 3 مشن کو لانچ کیا تھا جس کی سیٹلائٹ نے پہلی بات چاند کی ڈارک سائیڈ کی تصویر کھینچی اس سے پہلے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ چاند کی ڈارک سائیڈ کیسی دکھائی دیتی ہے ڈارک سائیڈ کا مطلب کیا وہاں ہر طرف کالا اندھیرہ ہے یہ بات آپ جان لیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو سوویت یونین کا سپیس گراب وہاں کے تصویروں کو کیسے کھینچ پاتا اصل میں ڈارک سائیڈ چاند کی وہ سائیڈ ہے جو زمین سے دکھائی نہیں دیتی میں نے پہلے بتایا کہ ہم ہر وقت چاند کی سامنے والی سائیڈ کو ہی دیکھ پاتے ہیں لیکن اس کی دوسری سائیڈ کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ چاند کا سائیڈ زمین سے چھوٹا ہے اور یہ زمین کے اتنا زیادہ قریب ہے کہ زمین کی زیادہ کریوٹی کی وجہ سے یہ زمین سے ٹائڈلی لوگٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ ہمیشہ چاند کی طرف ہوتی ہے اور ایک سائیڈ ہمیشہ چاند کی دوسری طرف ہوتی ہے کیونکہ جتنی دیر میں چاند اپنی ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے اتنی دیر میں یہ زمین کے گرد بھی اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے اور زمین کو اورپٹ کرتے ہوئے اس کی ایک سائیڈ زمین کی طرف ہوتی ہے اور ایک سائیڈ زمین کی دوسری طرف چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر 29 تین اور 12 کھینٹوں میں کمپلیٹ کرتا ہے اور یہ اپنے ایکسس پر اپنی ایک روٹیشن 27 تین اور 7 کھینٹوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یعنی چاند اپنے ایکسس پر اتنی ہی سپیڈ سے روٹیٹ کرتا ہے جتنی سپیڈ سے یہ زمین کے قرد اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے اسی وجہ سے ہم چاند کے صرف اس حصے کو ہی دیکھ پاتے ہیں اور جس وقت یہ والی سائٹ روشن ہوتی ہے تو چاند کی دوسری سائٹ پر اندھیرہ ہوتا ہے یہ چاند کی ڈاک سائٹ ہے یعنی چاند کی ڈاک سائٹ ڈاک نہیں ہوتی وہاں پر بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ ڈاک سائٹ پر ہمیشہ اندھیرہ ہی رہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اسی لیے سائنس آنوں نے اس کا نام بدل کر اسے فارس سائٹ آف دی مون کہا لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ آخر وہاں ہے کیا چاند کی نیر سائٹ اور فارس سائٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے آر سے اربوں سال پہلے جب چاند پر ایسٹرویڈ کی پارش ہوئی تھی تب چاند سے لاوہ نکل کر سطح پر آ گیا تھا جسے چاند کی سرفیس چل گئی جس کی وجہ سے ہمیں چاند کی سرفیس ایسی دکھائی دیتی ہے جسے اس سائٹ پر بہت کم کریٹر دکھائی دیتے ہیں لیکن چاند کی فار سائٹ پر بہت زیادہ کریٹر مجود ہیں آخر ایسا کیوں ہے جب ایسٹرویڈ کی پارش ہو رہی تھی تب فار سائٹ کی سطح لاوے سے کیوں نہیں چلی صرف سامنے والی سائٹ ہی کیوں چلی اربوں سال پہلے جب ایک سیارہ جس کا نام تھیا تھا وہ ہماری زمین سے ٹکرایا تھا تب دو چاند بنے تھے اور دوسرا چاند چاند کی دوسری سائٹ میں چاہ کر مرچ ہو گیا جس کی وجہ سے چاند کی دوسری سائٹ سامنے والی سائٹ سے مضبوط ہو گئی اور وہاں سے لاوہ سطح سے نہیں نکل پایا جس کی وجہ سے وہاں بہت بڑے بڑے کریٹر موجود ہیں لیکن یہاں سوال آتا ہے کہ کیا سچ میں وہاں الیانس موجود ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہاں الیانس نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے اور چیز چیز کو چائنہ نے ڈھونڈا تھا اس کے بارے میں آج بھی کسی کو کچھ نہیں پتا چل سکا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس کے بارے میں پتا چل جائے ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامرس کر کے ضرور بتائیں اور یہی بھی بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں اپنا پہنچ سارا خیال رکھیں اللہ حافظ